اسلام علیکم میرا نام محمد عبرار ہے لرن فارسی وید عبرار کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے اس درست میں ہم پڑھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس کو کیسے فارسی میں کہتے ہیں وہ سیکھیں گے تو یہ کتاب کتاب نمبر ایک ہی ہے سکسٹی نائن پیج نمبر ہے اور یہ کتاب آپ ناؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر جائیں چینل آپ کو یہ سکرین پر دکھا رہا ہوں اس چینل پر جا کر یہاں پر ایک ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یہ جو چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کر دیں تینکی ویڈیو بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک پہنچ جائے تو چلی شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا جو درس ہے آج وہ اس بارے میں ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو سینٹنس ہے تو چھے داری تمہارے پاس کیا ہے من بستنی دارم من بستنی دارم میرے پاس آئس کریم ہے یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ من کے ساتھ دارم لگے گا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس چیز کو بتا کر اس کے بعد دارم لگیں گے ٹھیک ہے اگر تو ہے تو اس کے ساتھ داری لگے گا دوسرا سینٹنس دیکھ لیں من چھے دارم یعنی میرے پاس کیا ہے یہ جو لڑکی ہے یہ بچی اپنے ماں سے پوچھ رہی کہ میرے پاس کیا ہے یہاں پر وہ آگے بتا رہی ہیں کہ تُو ساندویج داری تمہارے پاس سینڈویج ہے یہ جسی انگلیش میں سینڈویج کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سینٹنس دیکھیں تُوچھے داری تمہارے پاس کیا ہے یہ خانم جو ہے اس سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے من سیب دارم میرے پاس سیب ہے اس کو سیب پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں اوچھے دارد اس کے پاس کیا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں اگر کسی کا نام ہو یا ہم نے بتانا ہو اس کے پاس تو ہم اس کے بعد جو ہے دارد لگائیں گے ٹھیک ہے او کا مطلب ہوتا ہے اس یعنی وہ ٹھیک ہے یا ہی آپ سمجھ لیں ہی یا شی ٹھیک ہے تو اس کو لکھنے کے بعد ہم دارد لگائیں گے آگے دیکھ لیں اوچھے دارد یعنی اس کے پاس کیا ہے او جارو دارد اس کے پاس جھاڑو ہے اچھا یہاں پر آپ کنفیوز نہیں ہونا پہلے بھی میں نے ایک لیسن میں بتا دیا ہے یہ وکیبلریز کی ویڈیو ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مینویل اور آٹومیٹک دونوں قسم کے جو جھاڑو ہے اس کو جھاڑو ہی کہیں گے فارسی میں ٹھیک ہے تو او جارو دارد اس کے پاس جھاڑو ہے ایک بار دوبارہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں سنا دیتا ہوں آپ اس کو سن لیں سینٹنس نمبر ون تو چھے داری تمہارے پاس کیا ہے من بستنی دارم میرے پاس آئس کریم ہے من چھے دارم میرے پاس کیا ہے تو ساندوچ داری تمہارے پاس ساندوچ ہے تو چھے داری تمہارے پاس کیا ہے من سیب دارم میرے پاس سیب ہے اچھے دارد اس کے پاس کیا ہے او جارو دارد اس کے پاس جھاڑو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے لاسٹ میں یہ ایک ٹپ لکھی ہوتی ہے یہاں پر تو یہ ٹپ نمبر ون تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر تو چھے لکھا ہوا ہے یہاں پر تو کے ساتھ چھے تو کا مطلب ہوتا ہے تم تو اس کو آپ چھے بھی پڑھ سکتے ہیں تو چھے داری تو چھے داری یہ چھے کی جگہ پر آپ چھے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی تو یہ ٹپ نمبر ون ہے یہ تو یہی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تاکہ آپ کو فارسی آسانی سے آسکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ فارسی کو سکھ سکیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ